نمسکار دوستو بھگوٹ گیتہ دوتی ادھائی کے چوتھے شروع میں آپ سبھی کا سوگت ہے ہمیں یاد آتا ہے کہ ایک بار ایک مہلہ ادھکاری ہم سے ملنے آئیں اور انہوں نے کہا کہ سر میرے ایک باس ہے وہ ان کا مہوار اچت نہیں ہے بڑی جلدی جلدی ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی بات پر ٹوپتے ہیں بات بات پر مجھے میمو دے دیتے ہیں میں بڑی پریشان ہوں سر ایک سممے کا ادھکاری کے روپ میں وہ بیوار نہیں کرتے اور بڑی میں پریشان رہتی ہوں اس کو لے کے تو ہم نے اس مہلہ ادھکاری سے پوچھا کیا آپ نے بھگوان کو دھنیوات دیا اس طرح کے باس کے لیے تو انہوں نے ہم سے چکیت ہو کہ پوچھا سر میں دھنیوات کیوں دوں گی میں بڑی پریشان ہوں ان کو لے کے میں روچ میرا موٹ خراب ہو جاتا ہے آفیس جا کر ہم نے ان سے پوچھا کہ میرے ایک پرش ایک مہلہ کے جیون میں ایک پتی ہو سکتا ہے وہ بھائی ہو سکتا ہے وہ دوست ہو سکتا ہے اب کلکنا کیجئے یدھی ایک ایسا ویکتی جس کا وہ ش expenditure نہ ہو وہ آپ کو پٹا کے روپ میں ملتا تو آپ کا پورا بچپن بدھونس ہو جاتا اگر ایسا ہی ویکتی آپ کو پتی کے روپ میں ملتا جو آپ سے اچھا وہی نہ کرتا آپ کو پریم سے نہ رکھتا تو اس کیس میں آپ کا پورا جیون خراب ہو جاتا ہے اگر ایسا ہی ویکتی آپ کو پتر کے روپ میں ایسا پوروش ملتا تو آپ کو بڑا درد ہوتا اپنے پتر کو غلط راستے پہ چلتے ہوئے دیکھ کر اور دن بھر آپ اس کو لے کے پریشان رہتے ہیں ایسا ہی وقتی اگر آپ کو بھائی کے روپ میں ملتا تو بھی آپ کے جیون کے آتم وشواس پہ کافی گہرہ اثر پڑتا اور روز مرہ کی خوشی پر بھاوتی ایک پوروش کو جو سب سے دور کے رشتے میں رکھا جا سکتا تھا پرماتما نے تو آپ کے لئے وہ کیا اس کو بوس بنایا ہے ایک کادش کے تکڑے کو فیک کے آپ اس سے اپنے سمبندہ کو سماکت کر سکتی ہیں یہ ٹرانسفر ہوا اور اس سے آپ کا پانٹیک سماکت ہو سکتا ہے پر یہ جو رشتے تھے پتہ پتر پتی بھائی کا یہ تو جیون بھر ساتھ اپنے بھانے والے رشتے تھے اگر ان رشتوں میں کوئی غلط وقتی آتا تو جیون کتنا جٹل ہو جاتا ہے تو کیا ہمیں بھگوان کا دھنیوار نہیں دینا چاہیے کہ اس نے سب سے زیادہ دور جس رشتے کو رکھا جا سکتا تھا اس رشتے میں ایک جٹل وقتی کو رکھا ہے اس محلہ نے ہمیں ترن کہا کہ سر یہ بات بلکل سچ ہے یہ پرماتما کی بڑی کرپا ہے کہ مجھے رشتے اتنے خوبصورت دیا ہیں تو ہم نے بولا تو جائی اور بھگوان کو دھنیوار دیجئے کہ دھنیوار بھگوان آپ نے اس کو مجھے بوس کے روپ میں دیا پتہ پتی پتر اور بھائی کے روپ میں نہیں دیا تاکہ میرا جیون سندھر بن سکے دیکھئے دوستو وہی چیز جس کو لے کر وہ وقتی پندرہ بیس منٹ پہلے پریشان تھے اسی چیز کو لے کر پندرہ بیس منٹ بعد وہ بھگوان کا دھنیوار دے رہے تھے بدلا کیا نہ بوس بدلا نہ پریستتیاں بدلیں کہون من استطی بدلیں دیکھنے کا طریقہ بدلا یہی اشلوک میں ہو رہا ہے چپٹر ٹو کا چوتھا شلوک ارجن کہتا ہے کرشن کو ہے پرگو میں کس پرکار گرودرون اور بیشم پتامہ پر استر چلاؤں شستر چلاؤں وہ جو میرے پوجہ کے یوگی لوگ ہیں میں کیسے ان پر بدونس کے اشتر شستر داگ دوں یہ بات بلکل سچ ہے کیونکہ جہاں سے ارجن دیکھتا ہے چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں ارجن کے پتا رہے نہیں بیشم پتامہ نے بچپن سے اسے پال پوکس کے بڑا کیا ہے اس کو ایک پتا کا سمست پریم بیشم پتامہ نے دیا ہے ارجن کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے اس کا ڈین اے بھی بیشم پتامہ جیسا ہے اس کو جتنا فلیش اینڈ بون اس کے اندر ہے وہ سب بیشم پتامہ کا ہے سارا سنسکار اس کے اندر جو ہیں بیشم پتامہ کے دیئے ہوئے ہیں ایک بیتی کے روپ میں آج جو کچھ وہ ہے وہ پتامہ کی تو پرچھائی ہیں اور دوسری اور گرودروں جنہوں نے اسے دھنش پکڑنا سکھایا تیر چلانا سکھایا آنکھ بند کر کے شبد بھیدی بان چلانا سکھایا اپنے پتر سے زیادہ یوگیوں سے بنایا ساری سکلز دیں برہماستر نہ چلانا سکھایا اس کا اپسہار بھی سکھایا جبکہ دونچارے نے اپنے سوئم کے پتر اشوکتامہ کو برہماستر کا اپسہار نہیں سکھایا کڑ کو انہوں نے تعلیم نہیں دی ایک لپے سے اوٹھا لے لیا کیا کچھ نہیں کیا گروہ نے ارجن کیلئے تو آج جو اس کی سکلز ہے جو اس کا ویکتتو ہے وہ دونچارے کی دین ہے جو آکار ہے وہ بھیش میں پتا ماں کی دین ہے جو سکلز ہے وہ دونچارے کی دین ہے اب اسی دھنش سے اسی شریر سے انہی گروہ اور پتا کے اوپر میں کیسے بھاڑ چلا دوں یہ ارجن کی دوبیتا ہے بلکل سچ بات ہے شاستر کہتے ہیں ایک ویکتی ماں کے گرب سے پیدا ہوتا ہے اور گروہ کے گرب سے ویکتتو پیدا ہوتا ہے اب ان دونوں جو ماتا پتا تلے ہیں اور جو گروہ ہیں ان پر میں کیسے اسٹر چلا دوں پر دوسری طرف جب ہم کرشن کو دیکھتے ہیں تو کرشن آوچلت ہے یہ سب جانتے ہوئے بھی کرشن بلکل شاند کھڑے ہیں کیونکہ ارجن کے لئے تو یہ یدھ ارجن اور بھیشن کا ہو سکتا ہے کورو اور پانڈب کا ہو سکتا ہے پر کرشن کے لئے یہ یدھ ماتر دھرم اور ادھرم کا ہے ارجن کے لئے شاید شستر اور استر مہتپون ہوں گے پر کرشن کے لئے یہ یدھ شاستر کا ہے ارجن کے لئے یدھ ویکتیوں کے بیچ میں ہے کرشن کے لئے یہ یدھ دو وچاروں کے بیچ میں ہے ارجن کو ویکتی دیکھتے ہیں کرشن کو وچار ارجن کو شستر دیکھتے ہیں کرشن کو شاستر ارجن کو کورو پانڈب دیکھتے ہیں کرشن کو دھرما دھرم دیکھتا ہے اسی لئے کرشن بلکل شامت ہے اور کرشن مانو ارجن کو یہ کہہ رہے ہیں تو سویم کو مہتب بیکار میں ہی دے رہا ہے کیونکہ دھرم کی ستھاپنا دھرم پر نشت ہے تو نمیت ماترہ ہے تو چاہے نہ چاہے تو کرے نہ کرے دھرم ستھاپت ہوگا ہی ہوگا ابھی بس سمیں نے تجھے چن لیا ہے تو دھرم سمیں کرم کر جو شکریہ کو اچھت راج دھرم ہے وہ تُو نبھا آج تجھے چنا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دھرم کی ستھاپنا تجھ پر نربھر کرتی ہے تو دوستوں اسی کاران یہاں کرشن کے دو نام آتے ہیں ایک نام ارجن کہتا ہے مدھو سودھن اسی شلوک میں مدھو مطلب اٹیچمنٹ سودھن مطلب جو سماپت کر سکے جو میرے اٹیچمنٹس کو سماپت کر سکے کیونکہ جب میں کسی کو بہت پریم کرتا ہوں تو مجھے اس میں کوئی کمی دیکھتی ہی نہیں ہے میں اندھا ہو جاتا ہوں دوسرا کرشن کا نام ہے اری سودھن دشمنی کو سماپت کرنے والا ہے میرے اندر جو بیر اور دویش ہے اس کو سماپت کرنے والا ہے کیونکہ جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں یا کسی کے پرتیشترطہ کا بھاو میرے اندر آتا ہے تو پھر مجھے اس میں کوئی کمی دیکھتی کوئی اچھائی دیکھتی ہی نہیں ہے تو جب بھی میں کسی کو بہت پریم کروں یا دویش کروں میں کچھ ہفت تک اندھا ہو جاتا ہوں میں سمیق دیکھ نہیں پاتا اسی لئے کرشن بیچ میں ہے مدھیمارن میں ہے سمیق ہو کے دیکھ پا رہے اور او بچ لیت ہیں سو دوستوں اس شلوک سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ پریستیتی سے زیادہ مہت پور منستیتی ہوتی ہے یعنی آج آپ جیون میں پریشان ہیں تو پھر سے آکھلن کریں میرے دیکھنے کے طریقے میں کیا کمی ہے کیا ایسا ہے کہ میں بہت زیادہ اٹیچمنٹ کے قارن چیزوں کو نہیں دیکھ پا رہا یا بہت زیادہ بیر بھاو کے قارن نہیں دیکھ پا رہا اپنے دیکھنے کے طریقے کو بدلیے تو کرشن کی طرح اب بچ لیت مند ہمیں بھی پرابت ہو سکے گا شکریہ